السلام علیکم یہ پیٹرول پوم کا ایک سافر ہے اس میں یہ اس کا ڈیج بوڑ ہے یہ آپ کا سٹاک کا وہ ہے اسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو سٹاک والے شیٹ پہ لے چلتا ہے یہاں سٹاک میں آپ کا سیرل نمبر ہے ڈیٹ ہے یہاں پر میں نے دو اس کے وہ بنائے ہیڈنگ بنائے یہ آپ کا پیٹرول کا ہے اور یہ آپ کا ڈیزل کا ہے پیٹرول جس ریٹ کو جتنی قوانٹیٹی آپ پرچیز کر لیتی جس ریٹ پر پرچیز کر لیتی تو اس کا یہاں پر ایمونٹ آ رہا ہے اس طرح ڈیزل کا بھی ہے یہ قوانٹیٹی ریٹ آپ اس میں ملٹیپلائی ہوگی یہاں ایمونٹ آ رہا ہے یہ آپ کا سٹاک یہ نہیں یعنی پرچیز ہے جب پرچیز کرے وہ یہاں پر آئے گی یہاں پر یہ آپ کا سیل آؤٹ ہے پیٹرول کا اور ڈیزل کا اب یہ سیل آؤٹ یہاں پر آپ نے کچھ پٹ نہیں کرنا ہے یہ اٹومیٹکلی ہوگا جیسی آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں سیل لیجر میں جیسی آپ کوئی سیل آؤٹ کو ہوتا ہے آپ کے پوری دن کا وہ اٹومیٹکلی آپ کے سٹاک میں اپڈیٹ ہوتا جائتا ہے کہ اس تاریخ میں آپ نے اتنا پیٹرول سیل آؤٹ کیے اور ڈیزل اتنا سیل آؤٹ ہوئے اور یہاں پر آپ کا ایویلیبل سٹاک ہے پیٹرول کتنا رہتا ہے اور ڈیزل کتنا بقائے ہیں ان کوانٹیٹی یہ ان کوانٹیٹی شکر ہے یہ بھی ان کوانٹیٹی ہے یعنی آپ نے جسٹ یہاں پر کوانٹیٹی میں جو آپ پرچیز کرتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل وہ جسٹ آپ نے پوٹ کرنے ہیں باقی سارا سولوشن سافٹ پر خودی دے رہے ہیں جو آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کے پاس ایویلیبل سٹاک ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں یہ اٹومیٹکلی ہے نیکسٹ ہمارا شیٹ ہے سیل کا اب سیل کو ذرا غور سے دیکھیں یہاں پر دو سیپریٹ لیجر ہیں یہ ایم ایس پیٹرول سیل لیجر ہیں اور یہ ڈیزل ایچ ایس ڈی کا سیل لیجر ہیں یہ دونے اے کی اس کے فرمولے اے کی میتڈ اے کی طریقہ ہیں یہاں پر اور کام آپ نے کچھ نہیں کنا دسکرپشن میں اگر آپ نے کچھ پوٹ کرنا ہے تو پوٹ کر سکتے یہاں پر دو نوزل کے لیے میں نے وہ بنائی یعنی دو اس کے لیے دو یونٹ کے لیے اپننگ میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہے شام کو جب کلوزنگ کرتے تو اس میں جتنا یونٹ آپ کے سیل آؤٹ ہوئے تو وہاں پر نوزل میں یونٹ میں وہاں پر لکھے ہوتے ہیں کتنا یونٹ ہے اب یہ یونٹ وہ یہاں پر آپ نے منوالی پوٹ کرنا ہے نیکس دیٹ کا یہ اپننگ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی اب تو سیتمبر کو جو کلوزنگ یونٹ وہاں پر شو کر رہا ہے یہ نی نمبر آف لیٹر جو سیل آؤٹ ہوئے تو وہاں پر جتنا کچھ لکھا ہے وہاں پر یہاں پر لکھنا ہے وہ نیکس دیٹ کا اٹومیٹکل یہاں پر اپننگ بن جاتا ہے اس طرح آپ نے دیٹ کا کلوزنگ جو یونٹ سیل آؤٹ ہوئے یہ لیٹر سیل آؤٹ ہوئے وہاں پر یہاں پر لکھنا ہے ہر تاریخ کو نیکس دیٹ کا اپننگ بن جاتا ہے یہ نوزل ون ہے یہ نوزل ٹو کا بھی اس طرح ہی کا ہے یہاں پر میں نے فرمولہ اپلائی کیا دونوں نوزل کا جو ٹوٹل آپ کا سیل آؤٹ ہوئے سٹاک سیل آؤٹ ہوئے ان کوانٹیٹی ان لیٹر وہ یہاں پر اٹومیٹکل اپ ڈیٹ ہوتا ہے جس ریٹ میں آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ پیٹرول کا لیجر ہے وہ یہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے امیونٹ اٹومیٹکلی آئے گا اب بیچ میں آپ کا جو کمیشن ہے وہ پر لیٹر آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے تو ٹوٹل کمیشن آپ کا یہاں اٹومیٹکلی آئے گا یہ پیٹرول کا ہے ڈیزل کا بلکل سیم ہے اس طرح سے یہاں پہ جسٹ آپ نے کلوزنگ یونٹ لکھنا ہے باقی یہ ساوٹھر اٹومیٹکلی اپ ڈیٹ کر کے دے گا پر لیٹر جو ریٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور جو کمیشن پر لیٹر آپ کو مل رہا ہے وہ جسٹ یہاں پہ آپ نے پٹ کرنا ہے یہ ڈیزل کا ہے اسی سے یہ جس سیلنگ یونٹ ہے اسی سے یہ اٹومیٹکلی آپ کے سٹاک میں یہاں پر سٹاک آؤٹ یعنی جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ اٹومیٹکلی آپ پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا یہاں پر ڈیو بک ہے آپ کا ڈیو بک میں ابھی سٹارٹ میں یعنی مہینے کے سٹارٹ میں آپ کے پاس جو بینک میں اپ ڈیوٹ پڑھائے یہ منوالی آپ نے پوٹ کرنا ہے آپ کے پاس کیش پڑھائے یہ منوالی آپ نے پوٹ کرنا ہے باقی یہاں پر یہ اٹومیٹکلی خود سے اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب وہ یعنی اس فسی تمر کو جو ایمونٹ آپ نے ریسیو کیا وہ یہاں پر آپ نے یعنی جو آپ کا سیل ہوا ہے ٹوڈل جو سیل ہوا ہے وہ یہاں پر آپ نے ڈیزل کا یا پیٹرول کا جو کچھ آپ کا پاس کیش آیا ہے وہ اٹومیٹکلی یہاں پر ہر تاریخ کو اپ ڈیٹ ہوتا جا رہے ہیں اس طرح جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں ظاہری باتیں تو آپ سارا پیمنٹ کسٹمر سے لے رہے ہیں شاید ڈیزل کا یا پیٹرول کا اٹومیٹکلی یہاں پر آ رہے ہیں اب جب آپ ڈیزل پیٹرول کے پیمنٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر اٹومیٹکلی آپ کے پاس آئے گا یعنی یہاں پر سٹاک میں آپ ڈیزل یا پیٹرول جو پرچیس کر رہے ہیں یہ جو ایمونٹ ہے سٹاک والا ٹوٹل ایمونٹ یہ اٹومیٹکلی آپ کے ڈیوک میں یہاں پر اپ ڈیٹ ہوتا جا رہے ہیں یہاں آپ نے کچھ بھی پوٹ نہیں کرنا ہے ایکسپینسز بھی آپ کی اس ایکسپینس شیٹ سے یہ جو آپ کا ایکسپینس کا شیٹ ہے یہاں پر آپ نے ہر تاریخ کو جو جو ایکسپینسز آپ پی کر رہے ہیں یہاں پر پوٹ کرنا ہے ہر ایکسپینسز کے ہیڈنگ میں اٹومیٹکلی نچھ آئے گی تو ڈیوک میں یہاں پر جتنے بھی ایکسپینسز وہ اٹومیٹکلیا اس ایکسپینس شیٹ سے اپ ڈیٹ ہوتا جا رہے ہیں پرسل یوز کیلئے جو خرچے آپ کر رہے ہیں اس کیلئے جو پیسے آپ آپ کو بزنس سے لے رہے ہیں وہ یہاں پر آپ نے مینویلی پوٹ کرنا ہے اور یہاں پر یہ جتنے بھی ریسیٹ پیمٹ ہے اس کا بیلنسز اٹومیٹکلی آپ کو یہاں پر بیلنس کر کے دے رہے ہیں اور یہی ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو شو کر رہے ہیں اور یہاں پر لاسٹ شیٹ میں میں نے آپ کے لیے جو ٹوٹل کمیشن آپ نے آرند کیا آئے اور جو آپ کے ٹوٹل اپریٹنگ ایکسپینسز ہیں وہ یہاں پر اسے مینویلی پوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو سلوشن کر کے دے سکتے ہیں یہاں پر آپ آٹومیٹکلی سیل میں جائے اور یہاں سے آپ ایکسپینسز شیٹ میں جائے یہاں سے پرافٹ ال لاسٹ میں جا سکتے ہیں ادھر جو ریکوارمنٹ چاہیے جو سلوشن چاہیے وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں